السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو گاڑیوں کے حوالے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو یہاں پہ لکی موٹرز پاکستان نے دو گاڑیاں جو ہیں وہ قسطوں پہ دینے کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور یہ دو گاڑیاں بڑی گاڑیاں ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ مہنگی والی جو کیا سپورٹیج ہے اور اس کے ساتھ سورینٹو ہے تو یہ دو گاڑیاں جو ہیں آپ کو قسطوں کے اوپر ملیں گی قسط کیا رہے گی کیا اس کا طریقہ کار ہے مکمل انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ میزان بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کو یہ طرح کی ایک ایمیل بھی آئی ہوگی کہ آپ اگر چاہیں تو میزان بینک سے اب یہ دونوں گاڑیاں جس میں کیا سپورٹیج اور سورینٹو یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہوگا یہ اب آپ لے سکتے ہیں اور یہ صرف جو رینٹل ریٹ ہے یا انٹرسٹ ریٹ جسے عام زبان میں کہتے ہیں یہ ساتھ شریعہ نو فیصد ہے یعنی بہت مائنر سا ہے جو آپ نے وہ خرچہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ یعنی اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ گاڑیاں آپ کو ملیں گی یہ پچاس پرسنٹ ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑے گی اور بقایا جو ہے یہ قسط بنیں گی اور قسطیں کتنی ہوں گی یہ آپ کو یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کے اوپر ہیں اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ انفرمیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں سپیشلی بینک لیزنگ کے حوالے سے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹیج میں چار ویرینٹس ہیں جس میں سپورٹیج الفا ہے سپورٹیج فرنٹ ویل ڈرائیو ہے آل ویل ڈرائیو ہے اور پھر اس کے بعد سپورٹیج لیمیٹڈ اڈیشن ہے یہ چار ویرینٹس ہیں چاروں گاریاں یہ آپ لے سکتے ہیں قسطوں کے اوپر اگر دیکھیں تو ایکس فیکٹری اور ایکس فیکٹری پرائس ای ایم آئی جو لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ایکویٹڈ منتلی انسٹالمنٹ یعنی یہ ایک قسط افکس قسط آپ کی بنتی ہے تو اس میں اگر پرائس دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑی سی گیت زیادہ ہے تقریباً ڈائی لاکھ روپے یہ ایکسٹر لے رہے ہیں قسطوں کے اوپر اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں پچاس فیصد آپ کو جو اس کی ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی چونکہ آپ کو پتہ ہے صرف بینک جو ہے وہ آپ کو تیس لاکھ تک کی لیزنگ دیتے ہیں تو اس سے اوپر والی رقم ہو سکتا ہے کہ آپ کو دینی پڑے لیکن جو اس وقت کمپنی کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ ہے اور جو میل میرے پاس آئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میکسیمام فینانسنگ لیمٹ جو ہے وہ تین لاکھ تیس ملین کی ہے یعنی سوری تین ملین کے تیس لاکھ کی بنتی ہے یہ تو تیس لاکھ سے اوپر والے پیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پے کرنے پڑے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے باقی کمپنی جو کلیم کر رہی ہے وہ فیفٹی پرسنٹ کہہ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی اگر کمپنی سے لینا چاہتے ہیں تو کمپنی بھی آپ کو دے رہی ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن مختلف سیٹیز میں تقریبا پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ جو آفر اویلیبل ہے ان کے ڈیلرز ہیں تو آپ اپلائے کرنا چاہیں تو آن لائن یہاں سے اپلائے بھی کر سکتے ہیں اس گاڑی کو اس کے بعد دوسری گاڑی جو ہے وہ ہے جناب سورنٹو سورنٹو کی یہاں پہ اگر دیکھیں تو ڈیٹیلز وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اس وقت اگر اس کی پرائس دیکھیں تو تقریباً نوی لاکھ آپ اس کو لگائیں نوی لاکھ کی یہ گاڑی ہے اور یہ بھی آپ کو جناب کیستوں پر مل سکتی ہے اور اس میں جو ڈیٹیل دی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سورنٹو ٹو پنٹ فور فرنٹ ویل ڈرائیو جو ہے اکانوے لاکھ نینانوے ہزار کی یہ گاڑی ہے اس میں وہ کہتے ہیں تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ اگر دیکھیں کمپنی سے آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو تیس پرسنٹ پر دے رہی ہے اور اگر آپ میزان بینک کو اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم جو ہے تھرٹی لاکھ تک جو ہے وہ بینک دے گا باقی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی دونوں طرح سے آپ کی مرضی ہے برحال میزان بینک کو بھی ساتھ ساتھ میں رکھوں گا میزان بینک کے ذریعے آپ جائیں گے تو پھر آپ کو صرف تیس لاکھ کی لیزنگ ملے گی اور کمپنی سے جائیں گے تو کمپنی اس طرح سے آپ کو لیزنگ دے رہی ہے سورنٹو ٹو پنٹ فور جو آل ویل ڈرائیو ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ چورانوے لاکھ انچاس ہزار کی ہے اور سورنٹو ٹو پنٹ فائی لیٹر فرانٹ ویل ڈرائیو جو ہے چینوے لاکھ نینانوے ہزار کی ہے اس میں پھر ایڈوانس پیمنٹ کی یہاں پہ ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں پھر اس میں فائلر کا جو ٹیکس ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آ جاتا ہے ریجسٹریشن اپروکسمنٹلی جو ہے وہ گاڑی کی آ جاتی ہے جو ٹو پنٹ فور ہے فرانٹ ویل ڈرائیو دو لاکھ پچاس ہزار کی ہے ریجسٹریشن پھر ٹو پنٹ فور آل ویل میں یہ ٹو پنٹ دو لاکھ سترہ زار کی اس کی ریجسٹریشن ہے اور ٹری پوائنٹ فائی لیٹر میں اگر جائیں تو یہ پانچ لاکھ تک کی ریجسٹریشن ہے انشورنس اور ٹیکر پلاس اگر دیکھیں گے جب آپ بینک سے لیز کرواتے ہیں یا کسی بھی کمپنی سے کرواتے ہیں تو کمپنی لازمی آپ کو ٹیکر انسٹال کر کے دیتی ہے پاکستانی آپ کو پتا ہے سارے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کمپنیوں کے ساتھ پہلے سکیم کر چکے ہیں تو اب کمپنی اپنی سیف سیٹ رکھتی ہے تو بہرحال ٹیکر ضروری ہوگا ٹیکر کے بغیر بینک اگر آپ کمپنی سے گاڑی لیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی اچھا اس کے بعد ہے جو آپ کو دینے پڑھیں گے جو ایڈوانس کی مد میں ہیں 38,29,000 یہ 2.4 فرانٹ ویل ٹرائیو کے لیے اور 49,45,743 روپیز سرنٹو 2.4 آل ویل ٹرائیو کے ساتھ اور 4x40 سے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد سرنٹو 3.5 لیٹر فرانٹ ویل ٹرائیو کا 46,6,803 روپیے آپ کو ایڈوانس کی مد میں دینے پڑھیں گے باقی اس کی قسط بنیں گی جنہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو 2.4 فرانٹ ویل ٹرائیو اس کی قسط بن رہی ہے 3,57,749 پھر اس میں آل ویل ٹرائیو دیکھیں سرنٹو 2.4 میں تو یہ 3,66,461 روپیے اور اس کے ساتھ 3.5 لیٹر فرانٹ ویل ٹرائیو میں جو قسط بن رہی ہے 3,77,113 روپیے بن رہی ہے تو یہ تو دوستو ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنی پڑھیں گی اور ٹیکسز بغیرہ جو ہیں وہ دیگر کچھ فرق ہو سکتا ہے ایک اسٹی میٹڈ یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں تو میرا کام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اگر آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو لینے کا تو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بک نوک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ گاڑی آپ کی بک ہو جائے گی اچھا یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ مزان بینک سے جا کے لے رہے ہیں تو مزان بینک سے یہ ہے کہ آپ کو 30 لاکھ روپے تک کی لیزنگ ملے گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو 3 ملین کا میکسیم انہوں نے کہا ہوا ہے اس سے زیادہ جو بھی پرائس ہوگی وہ آپ کو پیک کرنی پڑے گی اب یہاں پہ جیسے یہ 75 لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ آپ کو تقریباً اس میں ہوگا کہ آپ کو 75 تو یہ آ جائے گا تقریباً 45 لاکھ روپے آپ کو ایڈوانس پیک کرنے پڑیں گے باقی 30 لاکھ روپے آپ کو بینک پیک کر دے گا قسطوں کی صورت میں وہ آپ پھر بینک کو پیک کریں گے قسط جو ہے تقریباً وہ کہے رہے ہیں ایک لاکھ بارہ زار کے قریب بنیں گی یہ کیا سپورٹیج کی ہے اور باقی جو گاڑیاں ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ویریانٹس کے حساب سے فرق ہو سکتا ہے چونکہ کیمنٹ کے حساب سے یہ قسط بنیں گی تو یہ دوستو آپ تک پہنچانا تھا باقی اس میں کہ کون سے لوگ اس میں اہل ہیں جو لوگ دوستو دیکھیں اس کی جو قسط ہے وہ بہت بڑی بن رہی ہے تو اس کے لیے اہلیت کا میعار بھی بڑا ہوگا اور اگر آپ یہ کمپنی سے لیتے ہیں یا بینک سے لیتے ہیں تو آپ کی جو انکم ہے وہ ٹو ٹائم ہونی چاہیے مہانہ جیسے یہ تین لاکھ ستامن ہزارے تو کم از کم سات آٹھ لاکھ روپے آپ کی مہانہ انکم ہو تو آپ یہ گاڑی بینک سے یا کمپنی سے لیز کروا سکتے ہیں تو بہت مشکل سے کام ہے لیکن پھر بھی جو انفرمیشن ہے وہ تو آپ لوگوں تک پہنچانی ہے جو اس وقت کمپنی جو ہے پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ ابھی ایک نئی آفر ہے تو آپ لوگوں تک پہنچانے تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ